مبشر جعبید گل اور حیلہ کا آپ کو اسلام آج کا ہمارا موضوع ہے What to do in crisis ہمیں مشکلات میں کیا کرنا چاہیے میں آپ کے سامنے یہ حوالہ رکھنا چاہتا ہوں سیکنڈ کرونیکل دوسرا کباریک بیس بابوس کی پہلی چار یات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں اس کے بعد ایسا ہوا کہ بنی مواب اور بنی امون اور اس کے ساتھ بعض منیوں نے یوسف سے لڑنے کو چڑھائی کی تب چند لوگوں نے آ کر یہ حسفت وہ خبر دی کہ دریاء کے پار رام کی طرف سے ایک بڑا ہمبو تیرے مقابلہ کو آ رہا ہے دیکھ وہ حساسون عمر میں ہیں جو این جدی ہے اور یہ حسفت در کر دل سے خدا من کا طالب ہوا اور سارے یہودہ میں روزہ کی منادی کرائی اور بنی یہودہ خدا من سے مدد مانگنے کو کٹھے ہوئے بلکہ یہودہ کے سب شہروں میں سے خدا من سے مدد مانگنے کو آئے میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ حسفت جو بادشاہ تھا یہ یہودہ کے قبیلے کا چوتھا بادشاہ ہے اس کی حکومت جو ہے آٹھ سو بہتر بی فور کرائیسٹ بی سی قبلہ مسیح رہی اور یہ وفادار بادشاہ تھا خدا سے ڈرتا تھا اور اس کے دل میں کوف خدا تھا اگر آپ میرے ساتھ سترہ باپ کو پڑھیں دوسرا تباری اور اس کا بیٹا یوسفت اس کی جگہ بادشاہ ہوا اور اس نے اسرائیل کے مقابلے میں اپنے آپ کو کووی کیا تو اس قائم کو اپنے ذہن میں رکھیں کہ اس نے اپنے آپ کو کووی کیا وہ طاقتوار آبادشاہ تھا اور اس نے یہودہ کے سب فصیل دار شہروں میں فوجی رکھی اس کے پاس ایک اچھی آرمی تھی نمبر دو اور یہودہ کے ملک میں اور افرائیم کے ان شہروں میں جن کو اس کے باپ آسا نے لیا تھا چوکیاں بٹھائیں اور خدا من یوسفت کے ساتھ تھا نمبر تین کہ وہ خدا من سے ڈرتا تھا خدا اس کے ساتھ تھا کیونکہ اس کی روش وہ اس کے باپ دادا کے پہلے طریقوں پر تھی وہ بالین کا طالب نہ ہوا بلکہ اپنے باپ دادا کے خدا کا طالب ہوا اور اس حکموں پر چلتا رہا اور اسرائیل کے سے کام نہ کیے تو لہذا یہاں پر ہم ایک عید میں اور پانچی پڑھتا ہوں اس لئے خدا من نے اس کے ہاتھ میں سلطنت کو مستحکم کیا سارا یہودہ یوسفت کے پاس حدیعے لیا اور اس کی دولت اور عزت بہت فراوان ہوئی اور اس کا دل خدا من کی راو میں بہت مسرور تھا تو اس بات کا بیاد رکھیں کہ یہ قومی بادشاہ ہے مضبوط بادشاہ ہے طاقتور بادشاہ ہے اس کی اپنی فوجی ہیں فصیل دار شہر ہے اور اس نے چوکیاں بٹھائیں ایک اچھی اور تجربہ کار فوج اس کے پاس ہے اور وہ دولت مند ہے یہ چیزیں آپ یاد رکھیں اور خدا سے وہ ڈرتا ہے آگے جا کے یہ باتیں جو پوائنٹ میں نے بتایا ہے آپ کے کام آئے گا اب یہ لفظ جو ہے برانی کا دو لفظوں سے ملکے بنا یہو صفت اور یہو کا مطلب ہے یعوی یعنی یحوی صفت کا مطلب ہے تو جاج انصاف کرنا تو اس کا مطلب ہوا یحوسفت کے نام کا مطلب ہے یعوی جاجد وہ خدا انصاف کرتا ہے تو لحیزہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے اس کی دعا کا ہم ذکر پڑھتے ہیں لکھا ہے کہ یوسفت ڈر کر دل سے خدا مند کا طالب ہوا اور اس کی دعا کے کچھ حصے ہیں فیزز ہیں نمبر ایک اس کی دعا کا جو پہلا حصہ ہے وہ خدا اس نے خدا کی مدد کو حاصل کیا وہ خدا کی مدد کا طلب غار ہوا اس نے اپنی آنکھیں نمبر ایک خدا پر لگائیں اس مشکل گھڑی میں اس نے اپنی طاقت پر جو میں نے پہلے بتایا وہ طاقت وار تھا کوئی تھا مضبوط تھا اچھی فوج تھی اس کے پاس اس نے اپنی فوج پر بروسانی کیا اس نے اپنی پیسے پر بروسانی کیا اس نے اپنی طاقت پر بروسانی کیا تو لہذا لکھا ہے کہ اس نے اپنی نگا خدا پہ لگائی نمبر دو اس کی دواء کا حصہ جی ہے اس نے روزہ کی منادی کرائی نمبر تین اس کی دواء کا حصہ یہ ہے تیسری فیز یہ ہے کہ اس نے خدا پر ایمان رکھا نمبر چار وہ خدا کی مدد کا طلبگار ہوا اور خدا کی مدد چاہیے نمبر پانچ اس نے خدا کی پرستش کی پریزس ٹو گارڈ اور نمبر پانچ اس نے نمبر چھے اس نے شکر گزاری کی یہ چھے حصے ہیں اس کی دواء کے تلہیزہ آئے ہم تھوڑی دیر کے لیے اس بات پر گوھر کریں کہ تین بادشاہ اس کے خلاف کھڑے ہو گئے ہیں یعنی مونی موابی اور عدوم کا بادشاہ جو ہے اس کے خلاف ہو گیا اور بڑی فوج لے کر آیا اور اس کے بعد جب اسے یہ پتہ چلا حالا کہ ابھی میں نے صدرہ باب میں آپ کے سامنے یہ بیان کیا کہ اس کی بڑی ٹرین آرمی ہے کیوکیاں ہیں فصیلدار شہر ہے طاقت بر ہے دولت مند ہے ان ساری حالات میں اس کے باب جوڑ بھی اس نے اپنی فوج پر بروسہ نہیں کیا اپنی طاقت پر بروسہ نہیں کیا بلکہ خدا کی ذات پر اس نے بروسہ کیا اور ڈر کر خدا ان کے سامنے آیا تو اس نے خدا سے مدد منگی اس نے روزہ کی منادی کرائی اور یہودہ کے سارے چھوٹے بڑے مرد عورتیں بچے اور سب نے خدا کے سامنے روزہ رکھا اور خدا سے دعا کی اور دعا کے نتیجے میں پھر کچھ ہوا جب ہم دعا اور روزہ رکھتے ہیں تو پھر کچھ ہوتا ہے تو آج مارا مضمون ہے what to do in crisis تو جب crisis آئیں خدا نے یہ نہیں کہا مسیحیوں سے مجھ سے رافظہ کہ ہمارے خاندانوں میں ہماری زندگیوں میں ہمارے چرچز میں کو بتائی ہے ہم نے کیا کرنا ہے خدا سے ڈرنا ہے ہم نے خدا سے مدد مانگ ہے اور دعا اور روزے میں ٹھہر نہ ہے یہ crisis پر غالب آنے کا crisis میں سے نکلنے کی راہ خدا مند خدا میں بتائی ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے تو لہذا جب انہوں نے اس بڑے امبو کو دکھا تو اس نے اپنی طاقت پر بروسہ نہیں کیا بلکہ خدا کی ذات پر بروسہ کیا اور لکھا ہے کہ یہ ہدا کے تمام بچے بڑے جوان مرد عورتیں لڑکے سب خدا کے زور کھڑے ہوگی انہیں دعا روزہ رکھا لہذا بادشاہ نے روزہ رکھا نیشنل فاسٹ انہوں نے رکھا اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے انہیں فتح بخشی دعا اور روزہ اپنے ساتھ فتح لاتا ہے دعا اور روزہ ہمیں دشمنوں پر غلبہ بخشتا ہے اور دشمن ہمارے ہو جاتے ہیں گر جاتے ہیں ہم خدا کا شکر اور اس کی تعریف اس کی تمجید کرتے تو پھر کچھ ہوا کیا ہوا چودھ بھی آپ دیکھیں دوسرا تواریخ بیس باب چودھ آیت تب جماعت کے بیچ جزیل بن زکریہ بن بنایا بن یہیل بن مطنیہ ایک لابی پر جو آصف میں سے تا خدا مند کی رو نازل ہوئی اور وہ کہنے لگا آئے تمام یہودہ اور یرشلیم کے بشندو آئے بادشاہ یوسف تم سب سنو خدا مند تم کو یوں فرماتا ہے کہ تم اس بڑے امبو کی وجہ سے نہ نہ گھبراؤ کیونکہ یہ جنگ تماری نہیں بلکہ خدا کی ہے ہیلیلویہ خدا مند کا شکر اس کی تعریف ہو اور جب وہ دوبار روزہ رکھ رہے ہیں تو نبوت کی روح نازل ہوئی اور خدا مند ان کو گائیڈنس بکسی کیونکہ انہیں خدا سے مدد مانگی تھی خدا سے رہنمائی حاصل کرنے کی خدا کے سامنے جو دوبار روزے میں خدا سے رہنمائی مانگی تو خدا نے ان کی رہنمائی کی ہیلیلویہ خدا کا شکر ہو اور خدا مند کا بندہ اور تم نے صرف ایک کام کرنا ہے کہ کتار بان کا ڈسیپلن کے ساتھ آپ لوگ کھڑے ہو جائیں اور جو کرنا ہے وہ میں تم کو بتاؤں گا کہ تم نے کیا کرنا ہے تو لہٰذا خدا مند کے بندہ نے اسے کہا کہ تم صرف پرستش کرنی ہے خدا کو سجدہ کرنا ہے اور یہ حصفت سرنگو ہو کر زمین تک جھکا اور تمام یہودہ اور یروشلیم کے رہنے والوں نے خدا مند کے آگے گر کر سجدہ کیا سجدہ یہ برشپ ہے سب سے پہلی برشپ ہمیں پدائش بائیس باب اس کی پانچمی ایپ میں ملتی ہے سجدہ کرنا یعنی لٹرلی اپنا ماتا زمین پر خدا کے سامنے لگا دینا زمین پر لگا دینا اس کو ہم سجدہ کہتے ہیں یہ ہے برشپ یہ ہے پرستش جس میں ہم کچھ مانگنا ہے اور نہ ہی ہم نے کچھ کرنا بلکہ خدا کی بڑیائی کرنی خدا کے ناموں کی ہم نے گردان کرنی ہے اور یوسوت نے یہی کچھ کیا اور اور کہا آئے خدا ہمارے باپ دادا کہ خدا کیا تو ہی اسمان میں خدا نہیں کیا قوموں کی سب مملکتوں پر حکومت کرنے والا تو ہی نہیں یہ ہے برشپ اور زور اور قدرت تیرے ہاتھ میں ہے ایسا کہ کوئی تیرا سامنا نہیں کر کھتا وہ خدا کی صفات خدا کی قدرت کو بیان کر رہا ہے آئے ہمارے خدا کیا تو ہی نے اس سرزمین کے بچندوں کو اپنی قوم اسرائیل کے آگے سے نکال کر اسے اپنے دوست ابراہان کی نسل کو میشا کے نہیں دیا تو لہذا انعیاد کے اندر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خدا کی ورشب کر رہا ہے وہ خدا کی ایسی بات نہیں کی تو پرستش کا مطلب ہے سجدہ یعنی ہم خدا کی قدرت جو کچھ خدا ہے اس کے خدا ہونے کو ایس بینگ کرییٹر ہی دیمانڈ ورش افرام اس ہے کہ ہم صرف اس کے نام کی گردان کریں ہم اس کی صرف قوجہ کریں یہ ہمارا کام ہے اور اس کے بعد آپ لیے ایک ورڈ ای سی ٹی ایس ایکس ای فار ایڈوریشن یعنی خدا کی پرستش کرنا سی فار کنفیشن ایس فار سپلیکیشن اور ٹی فار تھانکس گیمی تو ہم نے شکر گزاری ان میں سارے کاموں کے بعد شکر گزاری کرنا ہے اور یہی یسوط کی دوا کا بھی ہم طریقے کار دیکھتی ہیں اس نے سب سے پہلے خدا کی پرستش کی اور اس نے اپنے کمزوری کا اقرار کیا کہ ہم اس قابل نہیں ہیں اس نے اقرار کیا بیس واب کو آپ دیکھیں بیس واب میں تو وہ اقرار کرتا ہے اپنی کمزوری کا دوسرا تواریخ بیس واب اس کی بار میں آئے کی دالت نہیں کرے گا کیونکہ اس بڑے امبو کے مقابل جو ہم پر چڑھا آتا ہم کچھ طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہم یہ جانتے ہیں کہ کیا کریں بلکہ ہماری آنکھیں توجھ پر لگی ہیں اور سارا یہودہ اپنے بچوں اور بیویوں اور لڑکوں سمیت قدامن خدا سے مدد مانگی اور شکر گزاری پیش کی اللہ خدا کا شکر اس کی تعریف اس کی تمجید ہو تو اس کے بعد جب انہوں نے پرستش کی تو پھر کچھ ہوا پرستش کا نتیجہ ہم دیکھیں بیس میات میں اور وہ صبح صویرے اٹھ کر دشتے تو کوہ میں نکل گئے اور ان کے چلتے وقت یوسفت نے کھڑے وکر کہا اے یوہدار یرشریم کے بشندوں میری سنو خدا مند آپ نے خدا پر ایمان رکھو تو تم قائم کیے جاؤگے اس کے نبیوں کا یقین کرو تو تم کامیاب ہوگے جب اس نے قوم سے مشورہ کر لیا تو ان لوگوں کو مقرر کیا جو پرستش کرنے لگے اس کی حمن کریں اور کہیں کہ خدا مند کی شکر گزاری کرو اس کی رحمت ابہ تک ہے جب وہ گانے اور حمن کرنے لگے تو خدا مند بنی مون اور مواب اور کوئی شیر یہ تین بادشاہ جو یہودہ پر چڑھ آئے تھے بشندوں پر جو چڑھ آئے تھے کمین والوں کو بٹھا دیا تو اب ہم دیکھتے ہیں جب وہ پرستش کر رہی ہیں تو خدا کے بندہ نے کہا تم چپ چپ کھڑے رہو خدا کی قدرت کو دیکھو خدا کی نجات کو دیکھو آج تم نے کچھ نہیں کرنا خدا یہ جنگ خدا کی ہے اور خدا من خدا تو ہمارے لئے لڑے گا ہیلیلویہ خدا ہم کا شکر ہو جب وہ پرستش کر رہے ہیں جب وہ نرسنگ پھونک رہے ہیں تو آسمان سے قدرت نازل ہوئی تو انہوں نے دشمن کی فوجوں نے ایک دوسرے کو مد مقابل کھڑے ہو گئے انہوں نے اپنے سارے ویپن ایک دوسرے اوپر چلائے ان سب کو قتل کر دیا تو لہٰذا اس دن یہودہ نے کچھ نہیں کیا کوئی ایسا دشمن کے خلاف جنگ نہیں لڑی کوئی کام نہیں کیا لیکن ایک کام کیا وہ کیا کام تھا جو انہوں نے کیا وہ کام ہمیں یہ دیکھتے ہیں پچیسمی آدمی جب یوسفت اور اس کے لوگ ان کا مال لوٹنے آئے تو ان کو اس قصر سے دولت اور لاشی اور کیم کی جباہر جن کو انہوں نے اپنے لئے اتار لیا ملے کہ وہ ان کو لے جا بھی نہ سکے اور مال غنیمت اتنا تھا کہ وہ تین دن تک اس کو بٹورنے میں لگے رہے حیلیلویہ خدا ان کا شبر ہو تو یہ میں بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا لیکن ایک کام کیا اور وہ کام کیا ہے لوٹ کا مال اتنا تھا کہ ان سے سنبھالا نہیں گیا تین دن تک دشمن کے مال کو بٹور دے رہے خدا نہیں انہیں دولت مند کر دیا حیلیلویہ خدا ہم کا شکر ہو پرستش تحرر کرتا ہے خدا اپنے لوگوں کو جنگ کے لئے تیار کرتا ہے اور خدا مند خدا کی طرف سے ہو کا جنگ لڑتا ہے تو لہٰذا اینڈ میں جب فتح پالی تو پھر انہوں نے کیا کیا فتح بانے کے بعد انہوں نے شکر گزاری کی اور کیوتھے دن وہ براکہ کی وادی میں اکٹھے ہوئے کیونکہ انہوں نے وہاں خدا مند کو مبارک کہا اس لئے کہ اس مقام کا نام آج تک براکہ کی وادی ہے اور وہ لوٹے یعنی یہودہ اور یرشلیم کا ہر شخص اور ان کے آگے آگے یوسفت تا کہ وہ خوشی یرشلیم کو واپس جائیں کیونکہ وہ خدا مند نے ان کو ان کے دشنوں پر شاد مان کیا اور یہ شکر گزاری اس کے آگے ہمیں ملتی ہے کہ انہوں نے شکر گزاری کی تو آج کا ہمارا مضمون ہے ہمیں کرائیسس میں کیا کرنا ہے یوسفت نے کرائیسس میں کیا کیا اور اس حالان کے وہ طاقتور بادشاہ تا سترہ باب کی پہلی تین یاد کو پڑھ کے دیکھیں دوسرا تواریخ سترہ باب اس کی پہلی تین یاد وہ ایک طاقتور بادشاہ تھا اس کے پاس سکرین فوج تھی وہ دولت مانتا اور اس کے اچھی فصیل تھی شہر کے چاروں طرف اور چوکیاں اس نے بٹھائیں سب کچھ ہونے کے بعد جو جو اس نے اپنی طاقت پر بروسہ نہیں کیا اور اس نے خدا پر بروسہ کیا تو اس سے what do we learn from this ایکٹر میں اور آپ جو کچھ بھی ہیں اس کے لئے ہم خدا کا شکر کریں ہم جو کچھ بھی ہیں خدا کی وجہ سے آج اس مقام پر ہیں ہم کبھی بھی اپنی ذات پر فخر نہ کریں ہم ہم ہمیشہ خدا کو اپنی زندگی میں اول درجہ دیں جب ہم خدا کو اول درجہ دیتے ہیں خدا سے ہم گرتی ہیں ہم اپنے پیسے پر بروسہ نہ کریں اپنی دولت پر بروسہ نہ کریں یوسفت نے اپنی دولت پر بروسہ نہیں کیا اس نے خدا کو اول درجہ دیا تو پہلا پوائنٹ کیا ہے کہ جب ہم کرائیسس میں سے گزر رہی ہوں مسئل مسائل میں سے گزر رہی ہوں ٹرائل میں سے گزر رہی ہوں اور پریشانیوں بیماریوں میں سے گزر رہی ہوں جب دشمن مارے اپنے یا خاندان یا دوسرے لوگ یا ورکنگ پلیٹ پر لوگ ہمارے خلاف ہوں تو ہم نے کیا کرنا اس وقت کرائیسس میں صرف مارا پہلا کام یہ ہے کہ ہم خدا کی ذات پہ بروسہ رکھیں اور نمبر دو ہم اپنے آپ پر اپنی ذات پہ بروسہ نہ رکھیں یا تو ہم اپنی ذات پہ بروسہ رکھیں یا پھر اگر آپ اپنی دولت پہ بروسہ رکھتے ہیں تو پھر آپ خدا پر بروسہ نہیں رکھ دے کیونکہ لکھا کہ ایک میان میں دو تلوار سما نہیں سکتی تو اس کے بعد انہوں نے خدا سے مدد مانگی تو ہم نے خدا کی ذات پہ بروسہ رکھنا ہے خدا سے دعا کرنی ہے اور خدا کی ذات پہ بروسہ کرنا ہے to keep faith on God to keep trust in God خدا کی ذات پہ ہم نے بروسہ کرنا ایمان رکھنا ہے اور نمبر تین دعا اور روزے میں ٹھہر نا ہے جب ہم دعا اور روزے میں ٹھہرتے ہیں تو خدا خدا خود اپنے آسمان سے ماری مدد کو بھیجتا ہے ہمارے کرائسز حل ہونے شروع ہو جاتے ہیں وہ خود خود سب سائیڈ ہو جاتے ہیں وہ خود خود بزال ہو جاتے ہیں ایسے ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے دشمن کی فوجوں نے ایک دوسرے کے خلاف ہی اپنی تلواریں چلانے شروع کر دی انہیں کیا نظر آ رہا تھا وہ جب ایسا ہی دیکھ رہے تھے کہ وہ ان کو اپنے بہن بھائی اپنی فوج نظر نہیں آ رہی ہی خدا نے ان کی آنکھوں کو ایسا کر دیا جیسے وہ اپنے ہی لوگوں کو سمجھ رہے یہ دشمن ہے اور جیسے آٹو امیون ڈیزیزز ہوتی ہیں آٹو امیون ہوتی ہے تو یہ ایک ایسی بیماری آٹو امیون ڈیزیز ہے تو خدا من نے ان تینوں فوجوں کے درمیان آٹو امیون ڈیزیز بھیج دی حالیلویہ پریز گارڈ جہو مرے کی تو وہ اپنے ہی لوگوں کے خلاف ہو گئے جس اس کال آٹو امیون ڈیزیز اور انہوں نے سب کو قتل کر دیا یہ سائنس نے اس کو ثابت کیا اور ہماری باڈی میں ایسی بیماریاں ہیں جس کے آٹو امیون ڈیزیز ہوتی ہیں جو ہماری باڈی کی دیفنس پاور ہمارے ہی خلاف قوت مطافت کے خلاف لڑنا شروع کر دیتی ہے اور ہم چھیک نہیں ہو پاتے آٹو امیون ڈیزیز اس کا اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہماری میڈیکل کلاس نہیں لے رہا صرف میں ایک خیال آپ لوگ سامنے پیش کیا ہے تو لہذا جب ہم دعا کرتے ہیں تو خدا من خدا ہماری مدد کے لیے آ جاتا ہے اور ہمارے کرائیس ایک ایک کر کے ختم ہو جاتے ہیں آج کے کلام کے وسیلہ خوشی سے بھر جائیں شاد مانی سے بھر جائیں آپ نے کیا کرنا کچھ نہیں کرنا حالیلویہ پریز گارڈ جاہو برے کی آپ نے خدا کی ذات پہ بروسہ کرنا ہے آپ نے یہ سوچ نا ہے کہ یہ جنگ میری نہیں ہے یہ جنگ یسو کی ہے یہ بیماری میری نہیں ہے یہ یسو کی ہے اور یسو نے ہماری خود بیماریاں اپنے اوپر اٹھا لی ہیں یہ میرے یسو کے کرائیس ہیں وہ مجھے کرائیس سے نکالے گا آپ جھومیں ناچیں خدا نے آپ کے ماتم کو ناچ میں بدل دیا ہے آج ہم یہ سیکھ رہے ہیں ہم نے اپنے کرائیس میں کیا کرنا ہالیلویہ ہم نے اپنی ذات پہ بروسہ نہیں کرنا ہو سکتا کہ آپ بڑے مالدار ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ بڑے پڑے لکھے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کا نام جو آپ کے معاشرے میں سوشل لائف کے اندر آپ کا ایک نام ہے لوگ آپ کو جانتے ہیں آپ ہو سکتا ہے کہ حکومت کے اندر ایک عالی عوضے پر فائز ہیں آج آپ نے اپنی طاقت پہ نہیں بلکہ خدا کی طاقت پہ بروسہ رکھنا ہے ہالیلویہ پریس گار جاہو بھرے کی اور پھر جب آپ ایسا کریں گے جب خدا سے مدد مانگیں گے جب اپنی نگائیں خدا پر لگائیں گے اور دوار روزے میں ٹھہریں گے تو خدا مند خدا آپ کے کرائیسس میں سے آپ کو نکال گا آپ بیماریاں ختم ہو جائیں گی آپ جو ورکن پلیس پر مسائل ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے اور جو اپنے اور دوسرے آپ کو ستا رہے ہیں وہ آپ کے دوست بن جائیں گے جو آپ کی درخواست ہیں وہ حل ہونا شروع ہو جائیں گی تو یہ پاور ہے دعا اور روزے کی کہ خدا مند خدا دوار روزے سے ہم اسمان کو متحرک کرتے ہیں دوار روزے سے خدا کو متحرک کرتے ہیں دوار روزے کی صورت میں خدا متحرک ہو کر ہمارے ہیلیلویہ خدا ان کا شکر اور اس کی تعریف اور اس کی تمجید ہو آج کا ہمارا مضمونتہ what to do in crisis خدا اند اس کلام کے وسیلہ سے مجھے اور آپ کو برک دے آمین